آپ دروشریب میں بعض اوقات سیدنا و مولانا کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں سیدنا بھی لفظ ٹھیک ہے سیدنا بھی لفظ ٹھیک ہے دال پہ پیش بھی ہو سکتی دال کے نیچے زیر بھی یا کے نیچے دونوں زیر ہی پڑھنے کیا یہ کسی سیدی سے ثابت ہے پہلے تو اس کو سمجھ لیں سیدنا لفظ ہے یہ سید کہتے ہیں غلام کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سید ہیں اور آپ ہمارے سید ہیں مرشد کہتے ہیں جس کو ہدایت دی جائے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرشد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مرشد ہیں زبر اور زیر سے کتنا فرق ہے یہاں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں سیدی مرشدی میں کہتا ہوں اس کے جواب میں کہا کر رہے ہیں امتی امتی کیونکہ نعرے ہی غلط لگا رہے ہیں سیدی مرشدی تو لفظ ہی نہیں ہے یہ ہے سیدی مرشدی پھر آپ کہیں یا نبی یا نبی لیکن جو آپ کے یہ نعرے چل رہے ہیں اس کے آپ جواب دیں امتی امتی کیونکہ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا غلام اور جس کو میں ہدایت دے رہا ہوں آگے سے وہ بول رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ نعرے تو سکھا دیئے پرونسیشن بھی سکھائیں لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ نہیں ہے لبائک یا رسول اللہ ہے لفظ پرونسیشن تو صحیح ہونی چاہیے ورنہ تو الفاظ کہاں سے کہاں ایک نکتے سے محرم مجرم بن جائے گا اور عربی میں تو یہ بہت معاملہ ہوتا ہے تو سیدنا و مولانا کے الفاظ کوئی حدیث شریف میں تو مجھے نہیں ملے لیکن اس کے اوپر اجمع امت ہے ان الفاظ کو پوری امت نے عملی تواتر سے ٹرانسفر کیا ہے اور اس عقیدے کو بھی صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا عمر کہا کرتے تھے کہ حضرت ابوبکر ہمارے سید ہیں کہ انہوں نے ہمارے سید بلال کو ازاد کروایا حضرت عمر ایک غلام کو بھی اپنا سید کہا کرتے تھے حضرت بلال تو حضرت بلال بھی سید ہیں ہمارے مولا کہتے ہیں دلی محبوب وہ تو قرآن میں ہے ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل وصالح حلم وبرین نبیل اسلام کے مولا ہیں اللہ جبریل اور فرشتے اور ایمان والے وہ ان کے مولا ہیں یہ ان کے مولا ہیں دلی محبوب ہیں پھر حدیث متواتر من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا ہو جس کا مولا میں ہے اس کا مولا علی تو جامعہ ترمزی میں مسند احمد میں سنسائی القبرہ میں یہ حدیث موجود ہے تو نبیل اسلام کے ساتھ بھی سیدینا و مولانا کے الفاظ لگائے جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ یہ تعلیم نہ فرمائے ہوں لیکن دروشریم میں اگر اس طرح کے الفاظ ہوں جو آپ کی عزت افضائی کے لیے ہوں تو یہ نات کی کیٹیگری میں فعل کرتے ہیں اب یہ جو دروشریف ہے مولا صلی و سلم دائمًا عبدا حالانکہ نات کے شعر ہیں لیکن یہ دروشریف بھی ہے اس میں کچھ شعر گستہانہ بھی ہیں اس کو چھوڑ دیں لیکن یہ جو ہے پرفیکٹ دروشریف ہے مولا صلی و سلم دائمًا عبدا علی حبیبی کا خیر الخلقی کل ہی بھی تو نات کے طور پر ٹھیک ہے دروشریف میں ایک چھوٹ ہے کہ آپ ناتی اشار سائی مسلم میں دس حدیثیں ہیں سان ابن ثابت بھی نبی علیہ السلام کے لیے ناتی اشار کہا کرتے تھے تو اس میں آپ دروشریف کے سیگر ڈیوائز کر سکتے ہیں لیکن وظیفے کے طور پر وہی دروشریف سکھائیں جو نبی علیہ السلام نے سکھایا درودِ ابراہیمی بخاری مسلم میں آئے یا اس کا ایک چھوٹا پارٹ سنن نسائی کے لدن موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 1292 ہے اور ایک نمبرنگ میں 1293 ہے زید ابن خارجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اے زید مجھ پر درود کو لازم کر لے اور اپنی دعاوں میں پڑھا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد دروشریف کا پہلا حصہ درودِ ابراہیمی کا یہ بھی پرفیکٹ دروشریف ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد تو یہ جائز ہے اگر کوئی پڑھتا ہے تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہوگا جی